میں ایک پرائیوٹ ادارے میں سیزن مارکنگ شعبے کے ساتھ مل سلکھوں دوستو آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس فتنے کے بارے میں ہے جو لوگ انٹرنیٹ پر ایڈیٹیڈ ویڈیوز بنا کر اپنوڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنی ویڈیوز پر ٹریفک مل سکے اور معاشرے میں ایک ہجان پیدا کر کے ایک شرم دیزی پیدا کر کے ایک نفرت کا محول پیدا کر سکے تاکہ خون خرابہ ہو اور اس ملک پاکستان میں سکون برباد ہو ان میں سے ایک آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے صوفی مسعود احمد اللہ کالی سرکار کے بارے میں جو فیصلہ بار شریف سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں ویڈیوز ایڈیٹ کر کے اور ان کی کتابوں کے بارے میں جو بار سے کوئی فکر ہے جس میں سے چیزیں غلط نکال کے ایڈیٹ کر کے اس کے بارے میں غلط میسجز کی جا رہے ہیں اور ویڈیوز کو نیٹ پہ اپلوڈ کر کے اس کو بار بار شیئر کیا جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ ہی ان کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے وہ اس جھوٹ میں ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں وہ اس کو پھلا رہے ہیں اور جو میسجز کتابوں کے کتب کے بارے میں چل رہے ہیں نہ ہی وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میسجز کو آگے پھلا کر اور نفرت پتہ کر رہے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ایڈیٹڈ ہیں اور یہ میسجز جو سے کتابوں کے بارے میں یہ جھوٹے ہیں میں صفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سکرا کے پاس دس سال سے بیعت ہوں میں نے ان کی دست حق پر بیعت پاسے دس سال پہلے کیا تھا اور وہ سب سے پہلے جو بھی بیعت ہوتا ہے اسے نماز کا حکم دیتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کا حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی روزانہ تلقین کرتے ہیں اور میں حیران ہوں کہ لوگ ایسی روحانی شخصت پہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور درود و سلام روزانہ پڑھنے کی تربیت بھی دیتے ہیں اور تلقین بھی دیتے ہیں ان کے بارے میں ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہاں پر آستانے پہ میں نے آج تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو شریعت کے خلاف ہو دس سال مجھے اس آستانے میں آتے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے ہوں اور محافظ میں بیٹھتے ہوئے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو شریعت سے خلاف ہو یہاں پر بہت سارے لوگ لا علاج امراض سے شفاہ کے لسانی سرکار کی دعا سے جا رہے ہیں اور فیض و برکات لے کر جا رہے ہیں بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگ ایمان کی روح اصل روح دین کی اصل روح کی تربیت لے کے دنیا کے کونے کچوں میں جا رہے ہیں غیر مسلم یہاں پہ آکر مسلمان ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم یہاں پہ آکر مسلمان ہو رہے ہیں اور ایک صحیح اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں جو باہر سے پڑھ نہیں آتا بلکہ یہاں سے ہی منسلک لوگ جو یہاں پہ بیعت ہیں وہ منزل کر لنگر خانے مخل کے مختف حصوں میں چلا رہے ہیں صحیح اسلام کی کمیٹی ہیں جو لوگوں کو تربیت کر کے نماز کا پابند بنا رہی ہیں درود و اسلام کی تربیت لے کے یہاں سے لوگ نکل کر خود بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ پیغام پورے پاکستان کے پوری دنیا میں فلا رہے ہیں یہاں پہ غریبوں کی مختلف طریقے سے مدد کرنے کے لیے لسانی سرکار کے اندر کی زیر نگرانی بہت سارے شعبے کام کر رہے ہیں جس میں غریبوں کی مختلف طریقے سے مدد کی جا رہی ہیں میں دوستو آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ یہاں پر آئیں ہم آپ کی رہائشہ بندبس کریں گے آپ پہ کھانے پینے کا بندبس کریں گے آپ آپ پہ خود تحقیق کریں اور خود آ کر دیکھیں کہ کیا یہاں پہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے اور خود حق کا راستہ دیکھیں اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ لسانی سرکار ایک صحیح صوفیزم کہ اسلام کا کونسپٹ ہے اس کو اس کا عقص ہے پورا اور لوگوں کی تربیت کر کے ان کو مختلف کوچوں میں دنیا کے مختلف کوچوں میں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور اسلام کی اصل روح کو بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ من کرداتی ویڈیوز بنا کے ایڈیٹیٹ ویڈیوز بنا کے بہت جلدی لوگ قانون کے شکنجے میں آئیں گے آپ لوگ خود دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا سچ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کو قیفر کردات پر انٹھائیں گے کیونکہ سچ کو آنچ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا